جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ جو بی پیل یہاں ڈانشمیر صاحب نے کھولا ہے بانی حال میں بانی حال پریمیر لیگ کے نام سے کھولا گیا ہے میں بہت ہی مشکور ہوں ڈانشمیر صاحب کا کہ اتنا بڑا ایونٹ جو نے یہاں پہ کھولا گیا ہے ڈے اور نائٹ کرکٹ جو ہو رہا ہے آج کل باہر سے ٹیمیں آ رہی ہیں کافی زیادہ گیڈری ہیں اتنی زیادہ لوگوں کا حجوم ہے کہ میں پریشان ہو گیا دیکھ کر یہ اچھی اچھی فرس ٹائم ہوا ہے جی ان کے میں مجھے لگتا ہے ایسا پہلی دفعہ ہوا جی ان کے میں کہ اتنی مطلب یہ جو دی اور نائٹ کرکٹ کھولا گیا بانی حال کی طرف سے میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ڈانشمیر صاحب کو اور ہمیں چاہیے اس کو اور بڑھانا مطلب اس میں کافی تاؤن دینا لوگوں کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیونکہ سوسائیٹی ہر ایک انسان کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے بزنسمن ہو کوئی ہو دکاندار ہو وغیرہ ہو کیونکہ اس سے ہر ایک کا معاشر چلے گا بزنسمن بھی چلے گا وہاں پہ فروٹس کے منسٹال دیکھیں میرے مرگے والے وہ دیکھیں دندوری مرگا وغیرہ فش وغیرہ ہر ایک کا کام چاہ رہا ہے اور بہت سی بزا آ رہا ہے وہاں پہ میں دانشمیر صاحب کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اس ٹورلمنٹ کا آگاز کیا اور یہاں پہ اس کھیل کو فروغ دینے میں ان کا ایک قلیدی رول رہا ہے پہلے سے بھی اور آج بھی جو ایونٹ جو کی ایک اپنی طرز کا ایک پہلا ایونٹ جو مکشمیر میں ہے جو کی ڈے نائٹ میں اس کھیلے جا رہے ہیں اس سے ہماری نوجوان نسل کو ایک کھیل کے تائیں جو ان کے جذبات جو ہیں وہ نئی طریقے سے امر کے آگے ہیں میں آئے دن دیکھتا ہوں کبھی موبائل پہ دیکھتے ہیں کبھی وہاں پہ جاتے بھی ہیں اور کراوڈ کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دوسری طرف سوچ رکھنے کا ایک موقع ملا جبکہ بہت سارے نوجوان ہمارے اس وقت درگس میں ملوث ہیں اگر اس طریقے سے ایونٹ کرائے جائے اس طریقے سے کھیل کو فروغ دینے میں لوگ جو اپنا کتار نمائے یہاں پہ کرے تو مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ بڑھا بڑھ کر کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے اور کھیل کو جو ہے وہ وہ ایک بہت ہی اہم جوز ہے زندگی کا تو اس لحاظ سے ہم سب کو تعاون دینا چاہے ایڈویسیشن کو بھی تعاون دینا چاہے اور ایسے وسائل یہاں پہ پیدا کرنے چاہے تاکہ لوگ کھیلیں کھیل کی طرف ان کا توجہ مرکوز ہو جائے ایک بار پھر ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں میڈیا پرسنز کا شکر گزار ہوں مجھے بڑے دور دور سے مجھے بھی فون پرسنل لیول پہ آتے ہیں کہ ہم کھیل دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کبھی کبار ہم کودی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ یہاں دیکھنے آئے ہیں بار سے لوگ تو وہاں پہ گراؤنڈ کی قلت ہے تو اس طریقے سے ایڈمیسیشن کا جو دھیان ہے اس طریقے سے جانا چاہے اور اس کو فروغ دینے میں ان کا قلیدی رول بھی رہنا چاہے شکریہ وستان یہ جو بی پیل جو ہے یہ پہلی بار میں نے اپنی عمر میں پہلی بار جمہو کشمیر میں میں نے نائٹ جو یہ ٹورنمنٹ دیکھا ہے اور یہ ایک اچھا سٹپ ہے یوتھ کو درگز سے دور رکھنے کا تو یوتھ کو انگیج رکھنے کا یہ ایک بہت ہی بہترین اور میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کی سپورٹ میں آگے آنا چاہیے اور ایڈمیسیشن کو بھی حالانکہ وہ کر رہی ہے لیکن اور بھی زیادہ اس میں ان کو انگریج کرنا چاہیے تاکہ ایسے ایونٹس یہاں پہ ہوتے رہیں اور جو آج کی یوتھ ہے وہ ڈرگز سے دور رہے بارے سوشن بالی حال ڈی پی آل کو تہہ دل سے سپورٹ کرتا ہوں اور خاص کر میں دانش فاروق میر جس نے اتنا بڑا ایونٹ یہاں بانحال میں کرایا یہ ٹورنمنٹ آج تک جمہو کشمیر میں نے بھی کرکٹ کھیلی ہے جمہو کشمیر میں ایسا ٹورنمنٹ کبھی نہیں ہوا ہے ڈی این نائٹ کا جو کی بانحال میں ہو رہا ہے میں خاص کر دانش فاروق میر ایڈمیسٹریشن کا بہت بڑا شکر بزاروں بارت کی بات ہے کہ جو گونے حال میں ٹورنمنٹ جو ہے دانش میر کے جانب سے جو کھولا گیا یہاں اس سے پہلے بھی جو ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے اس ٹورنمنٹ پر اور یہاں جو لوگ باہر سے آتے ہیں باہر کی تیمیں کھیلتے ہیں اور یہاں کے جو نوجوان ہیں جو ڈراغس یا دوسری چیزوں میں ملوث ہیں جو آپ کوکلے کے کیلیکیولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہے یہاں بہت سارے نوجوانوں کا جو صحت اور تندرستی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور ساتھ ساتھ میں جو لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ تعاون دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمیسٹریشن اگر اس میں تعاون کریں گے اور عالی جو لوگ ہیں وہ اس پر تعاون کریں گے تو یہ بہت بڑی مسرد کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سٹیڈیم کا بھی بنی حل میں ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بار ایسوسیشن کی طرف سے یہی مسیج دینا چاہتا ہوں کہ بار ایسوسیشن کی طرف سے مبارک بات ہے اور یہاں بنی حل کے لوگوں کی طرف سے بھی مبارک بات ہیں اور دانی شمیر جو ہے وہ لگے ہیں اس چیز میں اور انشاءاللہ ہمارا تعاون رہے گا بار ایسوسیشن کا تعاون رہے گا اور لوگوں کا تعاون بھی ہے اس میں انشاءاللہ یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں